السلام علیکم آپ سب سٹوڈنٹس اپنی سائنس فیکٹ فائل ٹو کھول لیجیے آج ہم دو ٹاپک کور کریں گے لیوز اینڈ ٹرانسپورٹنگ فوڈ سب سے پہلے لیو لیو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ شکل ہوتی ہے لیو کی اور اس کا جو لیف کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہے it is a food factory of the plant they are where a plant make food during the photosynthesis یعنی اسی کے اندر plant کے لیے خوراک تیار ہوتی ہے اس پروسس کو کیا کہتے ہیں photosynthesis leaves are usually green although other colors exist whether their color all leaves contain chlorophyll the chemical that absorbed the light energy from the sun اس کا جو یہ ہرا رنگ ہے یہ دراصل کلورو فیل کی وجہ سے اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سورج کی روشنی کو جسپ کر لیتا ہے اور اپنے اندر اس کے food کی preparation میں مدد دیتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ leaves are well suited to their job they are broad and flat to absorb lots of light and exchange gases with the surrounding air ایک تو اس کی جو شکل ہے چوڑی اس سے اس کو زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ یہ آکسیجن باہر ڈسچارج کرتا ہے they are thin so gases can get to all the cells easily یہ پتلا ہوتا ہے اس وجہ سے ہر سیل تک gases پہنچ جاتی ہیں they have holes called stromata to lead gases get in and out from the surrounding air اس کے اندر باریک سراخ ہوتے ہیں جنہیں stromata کہتے ہیں جس کے ذریعے ہوا داخل ہوتی ہے اور خارج ہوتی ہے they have lot of veins made from vesicular bundle to carry water to photosynthesizing cells and carry sugar away veins also help support the leaf اور اس میں جو باریک پتلی veins ہوتی ہیں ان کے ذریعے پانی جو ہے وہ leaf تک آتا ہے اور leaf سے شگر جو ہے وہ پودوں کے دوسرے پارٹ سک جاتی ہیں اب یہ جو خوراک تیار ہوتی ہے یہ شگر کی فارم میں تیار ہوتی ہے اور اس کے شگر کا پورے بوڈی میں پورے پلانٹ میں move کرنے کو transporting food کہتے ہیں شگر is made in the leaves by photosynthesis photosynthesis وہ process ہے جس کے ذریعے شگر بنتی ہے it mix with water to make a strong sugar solution which is transported to the phloem tube out of the leaf and into the stem phloem کے ذریعے شگر ملا پانی جو ہوتا ہے جو اس کے food لے کر جاتا ہے وہ phloem کے ذریعے تمام پارٹس تک لے جاتا ہے from there it may go up growing shoots اوپر جہاں سے نئی کمپلے نکلتی ہے وہاں بھی leaf کے ذریعے شگر پہنچتی ہے the speed and direction of the movement of sugar solution depend on how much is needed by the part of the plant and when اب شگر کی جو transport ہے وہ depend کرتی ہے کہ کس part of plant میں ضرورت ہے شگر کی وہاں زیادہ شگر پہنچتا ہے in spring when shoots are growing بہار کی موسم میں جب پودے اکتے ہیں most of the sugar solution go to the growing shoots اس وقت جو ہے وہ sugar solution جو ہے وہ نئی کمپلوں کی طرف زیادہ جاتی ہے in the autumn خضاں کے اندر کیونکہ پتے جھڑ جاتے ہیں کمپلے نہیں اکتی a lot of sugar store goes up to the fruit یا تو sugar fruit میں store ہو جاتی ہے یا پھر بیجوں میں یا پھر وہ نیچے roots میں چلی جاتی ہے یہ جو cell دکھایا گیا یہ philome کا cell ہے اور اس کے اندر جو یہ دکھایا گیا یہ sugar solution ہے یعنی وہ پانی جس میں sugar ملا ہوا ہے اب یہ ہر طرف جاتا ہے اوپر بھی جاتا ہے نیچے کی طرف بھی جاتا ہے اس کے بعد ہے how grow sugar flow through the plant اب یہاں دکھایا گیا کہ کس طرح سے flow ہوتا ہے sugar کا یہ leaf ہے یہ leaf کے cell ہیں یہ اپر skin ہے اور یہ جو ہے leaf vein ہے اور یہاں سے جو ہے sugar flow ہوتا ہے اور یہ upward and downward دونوں طرف جاتا ہے اسی طرح یہ green fly دکھائے گئی ہے جو کہ plant کے stem سے sugar کو حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے flame tools are underneath the bark of a tree sticky shape is sugar solution یہ جو اوپر کی تے ہوتی ہے پودوں کی یہ اس کے اندر کی طرف liquid کی form میں available ہوتا ہے اور وہیں پہ یہ store ہوتا ہے اس میں کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی سوال پوچھنے سے related تو آپ online monday to thursday اپنے teacher سے give away time کے مطابق پوچھ سکتے ہیں اسے ویڈیو کو بار بار دیکھئے اور اس میں جو تین چیزیں سکھائی گئی ہیں ان تینوں کو focus کریں اور جو چیز سمجھ نہ ہے تو اپنے teacher سے رابطہ کریں السلام علیکم ورحمت موسیقی